ہمارے انڈسٹری میں ایک پریکٹس بہت عبزف کی جاتی ہے اور رکھا جاتا ہے کہ جو بھی شخص سینئر پوزیشن پہ آ جاتا ہے وہ اپنا نالج شیئر کرنے سے کت رہا تھا ہے ایسا کیوں ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا نالج اپنی انفرمیشن اپنا ٹیلنٹ لوگوں سے شیئر کیا تو شاید دوسرے لوگ ان سے پہلے اوپر آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ایسا کرنے سے گھبرا رہا ہے وہ ایکچولی اپنے بارے میں confident ہی نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ آنے کے بعد فردر اوپر بھی جا سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی growth continuously ہوتی رہے گی کیونکہ وہ اپنی personal development پہ کام کر رہے ہیں professional development پہ کام کر رہے ہیں skill set improve کر رہے ہیں relationship improve کر رہے ہیں soft skills improve کر رہے ہیں وہ شخص کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے کیونکہ سے پتہ ہوتا ہے کہ آج اس designation پہ کال اس پہ automatically چلا جائے گا اور اگر in case کوئی اس سے زیادہ talented ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو روکنا بلکہ support کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے دو کولی ایک ساتھ career شروع کرتے ہیں ایک آگے نکل جاتا ہے ایک پیچھے رہ جاتا ہے اس کا ہر جز یہ مطلب نہیں کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہے غلط ہے ہر ایک کی اپنی اپنی domain ہے اپنی skill ہے اپنا talent ہے اپنا level ہے perception کا چیزوں کو سیکھنے کا چیزوں کو apply کرنے کا چیزوں کو different department میں different طریقے سے وہ excel کر سکتے ہو سکتا ہے ان میں سے جو پیچھے رہ گیا اس کو صحیح department نہ ملا ہو صحیح position نہ ملی ہو اپنی skill set کے حساب سے تو پہلی چیز اپنے اندر سے یہ خوف نکال دے کہ میں آگے نہیں جا سکتا میرا junior من سے آگے نکل جائے گا جتنا سکھاؤ گے اتنا جگہ بنے گی اور سیکھنے کی اتنا آپ کا learning process تیز ہوگا اتنا زیادہ لوگوں میں آپ کی respect بڑھے گی اتنا زیادہ دوسرے لوگ آپ پر depend کریں گے اتنا زیادہ دوسرے لوگ آپ کو appreciate کریں گے اتنا زیادہ industry میں department کے اندر آپ کی recognition ہوگی اور جتنا آپ اپنے knowledge talent skill sets کو دبا کے رکھیں گے اتنا آپ کا potential hidden رہے گا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف boss کو بتا کے بہت سے باتیں ideas share کر کے میں آگے نکل جاؤں گا ایسا نہیں ہے جب آپ manager کی position پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ سے expect کیا جاتا ہے کہ آپ leadership کا مظاہرہ کریں آپ ایک true leader کے طور پر اپنے juniors کو drive کریں guide کریں mentor کریں coach کریں اسی کے اندر ہی تو آتا ہے knowledge sharing اسی کے اندر تو آتا ہے skill set enhance کرنے کے لیے motivate کرنا inspire کرنا وہ inspired ہی نہیں ہے آپ سے leadership کا role ہی missing ہے as a manager آپ manage کر رہے ہو اچھی بات ہے لیکن وہ missing part کی بنیاد پہ company آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھتی company آپ کے role کو limit کر دیتی ہے company آپ پہ risk لینے سے کتراتی ہے ایک example لے تو دنیا میں دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل طاقتور زیادہ پیسے کمانے والی companies کونسی ہیں companies دنیا میں جن کا customer base بہت بڑا ہے جن کے پاس daily transactions بہت زیادہ ہوتی ہیں جن کے revenues بہت زیادہ ہیں جو پوری دنیا میں companies کام کر رہی ہیں کونسی ہیں facebook, youtube, twitter, instagram یہ وہ companies ہیں جو پوری دنیا میں ہیں پوری دنیا کے ہر ملک کے لوگ اس میں کام کرتے ہیں یا اس کو use کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنی 50, 60, 80, 90% تک کی جو product ہے اس کا use free of cost کر دیتے ہیں سب کے لیے so 99% sometime آپ کو features free دے دیتے ہیں اتنا کچھ free دینے کے باوجود یہ companies کیوں گروہ کر جاتی ہیں جب free دینا شروع کریں گے آپ لوگوں کو advice, mentorship, coaching, knowledge sharing تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی ان companies کی طرح بہت expand کریں گے آپ کا horizon expand کرے گا آپ کا vision بڑھا ہوگا آپ کے اندر تبدیلیں آئیں گی آپ lead کرنا سیکھیں گے پڑھنے سے نہیں سیکھتے کتاب پڑھنے سے leader نہیں بنتا بالکل ایسے جیسے کتاب پڑھنے سے swimmer نہیں بنتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی grow کریں ان companies کی طرح اور بہت ساری companies کی طرح تو free میں دینا شروع کریں کیا information, knowledge, skill set, time, energy, advice, opinion جتنا زیادہ چیزیں معلومات آپ free میں شیئر کریں گے بانٹیں گے دنیا میں وہ multiply ہو کے آپ کے پاس آئے گا example آپ کے سامنے ہے سو مت گھب رائیں اپنے جونئر سے اپنے سینئر سے اپنے کولیگ سے become a knowledge sharing person thank you so much